بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس جیسی سیمڈم میں کون سی مرض آپ کو ہو سکتی ہے جیہاں دوستو یہ زیادہ تر گزا کی خرابی کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتی ہے گزا کی خرابی سے مراد نمبر ایک پہ زیادہ مثالہ جات کا استعمال کرنا زیادہ کھانا گلی سڑی چیزوں کا استعمال کرنا ہیوی ڈیشیز کا استعمال کرنا اور اس کے ساتھ بگ بیف کا زیادہ استعمال کرنا ان چیزوں کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتی ہے یا وہ مریض جو پیدیشی طور پر یہ مرض ان کے دیرے دیرے ساتھ ساتھ چلتی ہے عمر کے ساتھ یہ مرض ان کو بھی ہو سکتی ہے یعنی پیدیشی طور پر جن مریضوں کو سٹامک کے پرابلم ہوتے ہیں میدے کے پرابلم ہوتے ہیں یہ مرض ان کو ہو سکتی ہے یہ مرض انتہائی شدید اور خطرناک کا موجب بن سکتی ہے یعنی سبب بن سکتی ہے آپ اس طرح کی سلوشن کے لیے کوشش کریں ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان جیسی چیزوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ہی یعنی میدے کے زخم پڑ جاتے ہیں میدے کے زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ میڈیسن آپ کو بتاؤں گا آپ یہ استعمال کیے کر سکتے ہیں کوشش کریں ان چیزوں سے پریز کریں کوشش یہ کرنی ہے لائیس ٹیل میں ان چیزوں کے استعمال کرنے سے آپ کا اسٹامک جیسے پرابلم دور ہو سکتے ہیں اور آپ کو سیمڈم بھی دیکھنے میں نہیں ملیں گے مزید سیمڈم کی بات کریں سیمڈم میں آپ کو پہلا بھی بتا چکا ہوں شروع میں کہ اس میں وانٹنگ کا آنا گینس جیسی کے فیعت پیدا ہو سکتی ہے اسٹامک کی وجہ سے اس میں جلان بادازمی کھانا دیر سے ڈیجیسٹ ہوتا ہے وانٹنگ کا آنا چکر آنا پیٹ میں درگ اس جیسی کے فیعت اس میدے کی وجہ سے ہی پرابلم ہوتی ہے اگر مزید اگر اس کی بات کریں اسے میدے کا السر بھی کہتے ہیں میدے کا اثر اس وجہ سے بن سکتا ہے جو آپ کو وجہ پہلے سے بتا چکا ہوں گا آپ کو دوستو اس چیز کو لائف سٹیل کے اندر اپنا کر آپ سٹامک کے پرابلم کو دور کر سکتے ہیں یعنی جب بھی آپ کھانا کے سالات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گرین ویجیٹیبل کا دوسری بات میڈیکل سٹور اور فارمیسی پہ جو آپ کو میں انفارمیشن دے رہا ہوں میڈیسن کے پر میں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں یہ آسانی سے ہر میڈیکل سٹور اور فارمیسی پہ دستیاب ہے نمبر ایک پہ امیفرازول کے حصول فورٹی ایم جی نمبر دو پہ دوستو آسانک سیرپ ملتا ہے میڈیکل سٹور سے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں آسانک سیرپ کو تھری دیز تک استعمال کریں اگر کوئی پرانا مریض ہو یعنی اولڈ پیشنٹ ہو تو آپ اس کو دو ماہ تک استعمال کرا سکتے ہیں آسانک سیرپ کو اور امیفرازول کو اگر کوئی نیون پیشنٹ ہو تو انہیں چاہیے صرف تھری دیز تک استعمال کریں تاکہ اس جیسی مر سے دور رہ سکیں مزید ہو تو اگر آپ دوستوں کا کوئی سوال ہو نیچے کمنٹ ضرور کر سکتے ہیں بینٹو پار وچن دو میں یاد اللہ آپ کو اللہ آپ کی فیملی کو ہر بیماری سے دور رکھے اوکے اللہ آپ